موسیقی زندہ قومیں اپنے قومی رہنماؤں کے نام اور کام کو یاد رکھتی ہیں اس طرح ان کو اپنی مادی اور روحانی ترقی میں مدد ملتی ہے مدد ملتی ہے نواب وکار الملک کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے سرسید احمد خان کی تحریک کو پروان چڑھانے میں بھرپور حصہ لیا اور خلوص دل سے اس مشن کی تکمیل کی جس کا بیڑا سرسید احمد خان نے اٹھایا تھا وکار الملک شروع سے ہی علیگر تحریک سے منسلک رہے اور مسلمانوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی سب سے اہم خدمت یہ ہے کہ انہیں تنظیم سے آراستہ کیا جائے عوام کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا جائے اور ان حقوق کے حصول کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم بنایا جائے چنانچہ مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں آپ نے اہم کردار ادا کیا اور گیارہ سال تک مسلسل اس جماعت کی خدمت میں مصروف رہے وقت تھا آپ چوبیس مارچ اٹھارہ سو اکتالیس کو ہندوستان کے صوبے یوپی کے ایک شہر امروحہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت تو تعلیم کا معقول انتظام کیا آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز مراد آباد اسکول میں استاد کی حیثیت سے کیا اور اس دوران آپ کا رابطہ سر سید احمد خان سے قائم ہو گیا جب سر سید احمد خان علی گڑھ میں جج تھے تو وقار الملک ان کے ریڈر مقرر ہوئے اور دوستی کا یہ سفر زندگی بھر قائم رہا وقار الملک ملازمت میں ترقی کے مراحل تے کرتے ہوئے اٹھارہ سو پچھتر میں جوڈیشل ڈپارٹمنٹ میں سیکریٹری مقرر ہوئے کچھ عرصے بعد آپ ریاست حیدر آباد دکن تشریف لے گئے جہاں وہ جوڈیشل منسٹر کے سیکریٹری کے عہدے پر فائز کیے گئے اور اپنی صلاحیت و محنت اور قابیت کی وجہ سے وقار الملک کے خطاب سے نوازے گئے حیدر آباد دکن میں قیام کے دوران بھی آپ کا رابطہ سر سید احمد خان سے قائم تھا رسالہ تہذیب الاخلاق میں وزامی لکھا کرتے تھے اور سر سید کی تحریک کو دکن میں پھیلانے میں مصروف رہے اٹھارہ سو چورانوے میں حیدر آباد دکن کی ملازمت سے ریٹائر ہوئے اور علی گڑھ میں رہائش اختیار کر لی سر سید احمد خان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی آہیا کی جد و جہد میں مصروف ہو گئے اٹھارہ سو اٹھانوے میں سر سید احمد خان کی وفات کے بعد آپ کو علی گڑھ کالج ٹرسٹ کا سیکریٹری مقرر کیا گیا سر سید احمد خان کی طرح وقار الملک کو بھی مسلمانوں کی بدحالی کا پورا احساس تھا آپ نے انگریزوں کے دماغ سے یہ خیال نکالنے کی کوشش کی کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر آئد ہوتی ہے آپ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی بقا اور ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ لکیر کا فقیر بننے کے بجائے وقت کے ساتھ قدم ملا کر چلیں ورنہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے آپ نے مسلمانوں کو مغربی علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی جانب ترقیب دی مسلمانوں پر تعلیم کی اہمیت واضح کی اور سرسید احمد خان کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے زبردست کوششیں کی آپ مسلم ایڈوکیشنل کانفرنس سے بھی منسلک رہے اور کچھ عرصے تک اس کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں ادا کی نوا وقار الملک کا زیادہ تر وقت وستی اور جنوبی ہند میں گزرا لیکن آپ کی توجہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر تھی تقسیم بنگال کی تنسیغ پر آپ نے جو مضمون لکھا تھا اس میں مسلمانوں کے لیے ایک نئی راہ متعین کرنے کی جانب واضح نشاندہی تھی انیس سو پانچ میں آپ مسلمانوں کے اس تاریخی وفد میں شامل تھے جس نے وائس رائے منٹو سے مل کر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں آپ نے بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کیا تھا نوا محسن الملک کے ساتھ آپ کو بھی مسلم لیگ کا جوائنٹ سیکریٹری مقرر کیا گیا تھا انیس سو سات میں نوا محسن الملک کے وفات کے بعد آپ کو علیگڑ کالج کے بورڈ آف ٹرسٹی کا سیکریٹری بنا دیا گیا تھا اور انیس سو بارہ تک اس عہدے پر فائز رہے نوا محسن الملک نے ستائیس جنوری انیس سو سترہ کو وفات پائی اور آپ کو امروحہ میں سپردخا کیا گیا تحریک پاکستان کے رہنما کارکن نواب وقر ملک کی برسی کے سلسے میں تقریر آپ نے سنی مقرر ارم کمل پروڈیسر افسانہ چنہ ایکزیکٹو پروڈیسر نظیر امد گلال پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور